اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے نرسی کلاس آج میں آپ لوگوں کو اردو کی کتاب کا پڑھانے کے لئے آئیں ہوں اور آپ لوگ نرسی کلاس جلدی سے پہلے جائیں جلدی سے اپنے ہینڈ واش کر کے آئیں شاباز چلیں ہینڈ واش کر لیے اب جلدی سے اپنے بیگ میں سے اردو کی بک نکالیں ہم لوگ اردو کی بک کا پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے یہاں سے یہ والا پیج نکالیں سب چلیں پڑھیں علیف انار علیف ا اخبار علیف ا انڈا علیف ا اخبار بے ب بندر بے ب بکری بے ب بسکیٹ پے پ پتنگ پے پ پرندہ پے پ پلیٹ پے پ پیاز تیت تیتلی تیت تربوس تیت ترازو تیت تالا سب لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا شاباز آگے چلیں تیت ٹوپی تیت ٹوکری تیت ٹب آگے چلیں سیس سمر سیس سابیت سیس سمین آگے کیا آئے گا نرسی گلاس شاباز ییس یہ آئے گا جیم ج جیم ج کے کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک نکتہ جیم ج جک جیم ج جوتھا جیم ج جالا جیم ج جیپ آگے چلیں چے چ چابی چے چ چان چے چ چاکو چے چ چوزا آگے کیا آئے گا ہے ہ شاباز شاباز چلیں اب اپنی بکس کلوز کریں اب ہم آج اس سے آگے والا فرنڈ پڑھیں گے سارے بچے اپنی بکس کلوز کریں اور ہینڈ سٹائے کریں شاباز چلیں میں اب آپ کو ایک اچھی سی سٹوری سناتی ہوں ٹھیک ہے سٹوری سنیں گے نا نرسی کلاس ایک دفعہ نا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کا نام بتا کیا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے خورم وہ خورم جو ہوتا ہے ان کا ایک بہت بڑا باغ ہوتا ہے اور اس باغ میں نا بہت سارے خربوزے لگے ہوتے ہیں ایک دن وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے باغ میں جاتا ہوں اور وہاں بیٹھ کے مزے مزے سے خربوزے کھا کے آتا ہوں نرسی کلاس وہ جاتا ہے جا کے اپنے باغ میں بیٹھ جاتا ہے وہاں پر بہت تیز دھوپ ہوتی ہے وہ تیز دھوپ کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے پھر وہ سوچتا ہے اب میں کیا کروں پھر نرسی گلاس وہ وہاں پر نہ ایک خیمہ لگاتا ہے کیا لگاتا ہے؟ خیمہ لگاتا ہے پھر جب وہ خیمہ لگاتا ہے اس خیمے کے اندر بیٹھ کے مزے سے خربوزے کھا رہا ہوتا ہے خربوزہ کھاتے کھاتے اسے ایک چیز نظر آتی ہے ایک جانور نظر آتا ہے جو بھاگتا ہوا اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کون سا جانور ہے نرسی گلاس کو پتہ ہے کون سا جانور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیارا سا خرگوش وہ خرگوش اس کے پاس آتا ہے اور اسے اس بچے کو آکے بولتا ہے خرم خرم مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے میں نے نہ خربوزہ کھانا ہے وہ خرم اسے کہتا ہے چلو آؤ میں آپ کو خرگوش خربوزہ دیتا ہوں اس کو خربوزہ دیتا ہے اور وہ خرگوش مزے سے خربوزہ کھا لیتا ہے خربوزہ کھانے کے بعد خرم خرم خرگوش سے کہتا ہے کہ خرگوش جب آپ کو بھوک لگی تھی تو آپ جلدی سے خربوزہ خود سے لے کے کھا لیتے لیکن خرگوش کہتا ہے خرم آپ کو بتا ہے میرے پاس ایک خط ہے اس خط کے اندر میں میری ممہ نے ایک اچھی بات لکھی تھی وہ جلدی سے اپنے پاس سے خرگوش جو خط نکال کے خرم کو دیتا ہے جب وہ خرم اس خط کو کھولتا ہے تو آپ کو بتا ہے نرسی کلاس اس خط میں کیا لکھا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں لینی چاہیے وہ خرم کہتا ہے خرگوش کہتا ہے خرم سے کہ یہ میری ممہ نے مجھے سمجھایا تھا کہ کسی کی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں لیتے اس لیے میں نے خربوزہ خود سے نہیں دوڑا میں نے آپ سے پہلے پوچھا پھر میں نے خربوزہ کھایا خرم کہتا ہے ویری گوڈ آپ تو بہت اچھے بچے ہو بہت اچھے خرگوش ہو پھر وہ نا خربوزہ کھانے کے بعد خرگوش جا رہا ہوتا ہے واپس جا رہا ہوتا ہے واپس جاتے جاتے نا اس کو نرسی کلاس وہاں پر نا دو بھائی نظر آتی ہیں ایک بڑا بھائی ہوتا ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ نا خربوزہ توڑ کے کھانے لگتی ہیں جب خرگوش انہیں دیکھتا ہے تو وہ انہیں کہتا ہے رکھو رکھو آپ لوگ کیا کرنے لگے ہو وہ کہتے ہیں ہم خربوزہ توڑ کے کھانے لگی ہیں وہ کہتا ہے ایسے کسی کی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھاتے آپ لوگ میرے ساتھ آؤ یہ خربوزے کا باغ جس بھائے بچے کا ہے نا وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے آپ لوگ اس سے پوچھیں اس سے اجازت لیں اور پھر خربوزہ کھا لیں وہ دونوں بھائی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے خرم سے پوچھتے ہیں اور پھر خرم ان کو خربوزہ دیتا ہے وہ خربوزہ کھا لیتے ہیں پھر خرم ان سے پوچھتا ہے کہ آپ دونوں بھائیوں کا کیا نام ہے وہ ایک جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا نرسی کلاس وہ کہتا ہے میرا نام ہے خے اور جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری آواز ہے خ کیا آواز ہے خ آپ کو یاد ہے نرسی کلاس بڑے بھائی کا نام ہوتا ہے اور چھوٹے بھائی کی آواز ہوتی ہے پھر وہ خے اور خہ کہتے ہیں ارے یہ تو سارے ہی میرے فرنڈ ہیں ہم لوگ سب ایک دوسرے کے فرنڈ بن جاتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے فرنڈ بن جاتے ہیں نرسی کلاس اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس سٹوری میں اچھی بات کیا تھی کسی کو اچھی بات ملی ییس اس سٹوری میں اچھی بات یہ تھی کہ کسی کی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں لینی چاہیے شاہ باش چلیں آئیں اب میں آپ لوگوں کو یہ سارے فرنڈز دکھاتی ہوں چلیں بھائی نرسی کلاس